سنسل سرکشہ چوک معاملے کی جانت میں جھٹی دلی پولیس کے سپیشل سیل چار گرفتار آروپیوں کو آج کوٹ میں کیا جائے گا پیش دو آروپیوں کو حراست میں لیا گیا ایک ابھی بھی فرار سنسل سمک کانڈ میں چاروں آروپیوں سے دلی کے پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے میں رات بھر پوچھتا چھوتی رہی چاروں آروپیوں کے خلاف یو اے پی اے کے تحت درش کیا گیا معاملہ یو اے پی اے کے تحت کڑی سزا کا پرابدھان آروپیوں کے آتنکی سنگٹر سے جڑے ہونے پر کڑی سزا کے ساتھ ساتھ ان کی سمپتی کی بھی کورکی کی جا سکتی ہے سنسل سازش سے کہ فرار آروپی لالت کی تلاش میں سپیشل سیل نے نیم رانہ کے گنڈارہ گاؤں میں چھاپ ایماری کی پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہ فرار ہو گیا سپیشل سیل کی دو ٹیم لالت کی تلاش کر رہی ہے سنجراؤت نے کہا کہ مہنگائی اور بیروزگاری کا نعرہ لگاتے ہوئے دو چار لڑکے سنسد میں گھسے تھے دیش کے یوہ نراش ہے لیکن بات رکھنے کا یہ طریقہ غلط کانگرس نتا پرمو تیواری کا آروپ بیجی پی سنسد کے پاس پر دو آروپی سنسد میں داخل ہوئے تھے لیکن سرکار کے پاس ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے آروپیوں کے آدھار کارڈ بھی سامنے آ چکے ہیں آروپی اپنے جوتے میں ہی چھپا کر کلر سموک سنسد بھمن پریسر میں لکھر آئے تھے سنسد کے سرکشہ میں چوک کی جانچ کے لیے کمیٹی کا گٹن لوگ سبا سچیوالے کے انرود پر گریم منترالے نے جانچ کے لیے کمیٹی کا گٹن کیا سی آر پی ایف ڈی جی انیش دیال کی ادھیاکشتہ میں ہوگی جانچ لوگ سبا میں سازش کو انجام دینے کے پہلے سبھی آروپی گروگرام میں وشال کے گھر پر ہی رکے تھے پہلے بھی وشال کے گھر پر ملاقات ہوتی رہی ہے آروپیوں کے راج نیتک سنرکشن کی بھی جانچ جار جانچ میں پتا چلا ہے کہ سنسد کانڈ کے سبھی آروپی نو مہینے پہلے بھی ملے تھے چنڈگاڈ ائرپورٹ کے پاس ان سب کی ملاقات ہوئی تھی پولیس اب سنسد سموک کانڈ کے سبھی آروپیوں کے بیک گراؤنڈ کی جانچ کر رہی ہے سبھی ڈلی کتنی بار آئے اور کیوں آئے اس کا بھی پتا لگایا جارہا ہے پبر ہے کہ پولیس یہ بھی پتا لگا رہی ہے کہ پچھلے ایک سال سے کس گتیویدھی میں سنسد سازش کے آروپی شامل تھے اور یہ لوگ کس وچاردھارہ سے پرمہاوی تھے سبھی آروپیوں کے فون کال ریکارڈ کی جانچ کی جارہی ہے تاکہ یہ پتا لگایا جا سکے کہ کیا کچھ اور لوگ بھی اس سازش کا حصہ ہے جانچ میں پتا چلا کہ آروپیوں کی چنڈگاڈ میں ملاقات ہوئی تھی سوتروں سے ملی خبر کے مطابق گروگرام میں آروپیوں کی ملاقات ہوتی رہتی تھی سنسد سازش کے سبھی آروپیوں کے سوشل میڈیا پلیٹفارم کی بھی جانچ کی جارہی ہے یہ پتا لگا جا رہا ہے کہ کیا پہلے بھی آروپی سنسد آئے تھی آروپیوں کے سوشل میڈیا بیکگراؤن کی جانچ میں پتا چلا کہ آروپی نیلم فیس بک پر سکریے تھی اس نے راجنیتک ریلیو میں حصہ لینے کی کئی تصویریں بھی پوسٹ کی تھی سنسد سموک کانڈ کی آروپی نیلم ہریانہ کے جیند کی رہنے والی ہے پریوار نے بتایا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود نوکری نہ ملنے سے پریشان تھی لوگ سوہ میں گھس پیٹ کے آروپی ساگر نے اپنے آخری انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا پریاز کرنا ضروری ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سفر کتنا ہسی ہوگا